اسلام علیکم دوستو ٹریجر اپنالش ترٹ ایڈیشن میں ہم نے جو اسلامیات کلاس حشتم کے امسیکیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ باپ پنجم ہے مشاہیر اسلام آج ہم حضرت فاطمہ ردوی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے اہم معلومات اور امسیکیوز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے سیدنا فاطمہ ردوی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زائب زادی یعنی بیٹی تھی سیدنا فاطمہ ردوی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کے اعلان سے پانچ برس قبل پیدا ہوئی یعنی پیدائش میں توڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے سیدنا فاطمہ ردوی اللہ تعالیٰ انہا کی والدہ کا نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ ردوی اللہ تعالیٰ انہا ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ صرف سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیڈیو میں ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبداللہ ابن عثمان پیدا ہوئی لیکن شیر خوارگی میں وفات ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں علی پیدا ہوئی لیکن وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی باست نبوی کے دسوی سال سیدنا حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وفات ہوئی ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ انہا اور سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے اہل و آیال لانے کے لئے مکہ مکرمہ بیچا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ تین ہجری میں ہوئی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے غزو احد میں شرکت کی تھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تین رمضان المبارک گیارہ ہجری کو وفات پا گئی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وسیعت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رات میں ہی دفن کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے القابات ایک ہے اززہرہ یعنی تازہ پول کی طرح پاکیزہ بطول اللہ کی سچی بندی بزات الرسولہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا سیدہ نساء العالمین یعنی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار سیدہ نساء الجنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار اس کے علاوہ طاہرہ اور متوہرہ رازیہ مرضیہ اور زکیہ بھی ان کے القابات ہیں اس حوالے سے کچھ ایم سی کیوز ہے جو آج ہم کچھ پڑھیں گی اگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم ایم سی کیوز سیکھنے کی کوشش کریں گے سیدہ نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا باست کے اعلان سے قبل پیدا ہوئی کتنے سال پانچ سال قبل تو پانچ سال اس میں اختلافات بھی ہے لیکن پانچ سال قبل پیدا ہوئی ایک کافر نے کس کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اجڑی رکھ دی تو ابو جہل کے کہنے پر جو ایک مجرکتہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو وہاں پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اجڑی رکھ دی تھی جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اٹھا دی تو دوستو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ پارٹ ون مکمل ہو گیا اگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم انسی کیوز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ